میرے پاس ٹھوس معلومات تو نہیں ہے لیکن میں ایک اندازہ آپ کو بتا سکتا ہوں اور وہ اندازہ یہ ہے کہ جب سے انتخابات ہوئے ہیں پچھلے اور یہ نئی حکومت بنی ہے تو میڈیا کے اندر اس طرح کی کچھ افواہیں چل رہی تھیں جن کو خود نون لیگ کے کچھ رنماؤں نے ہوا دی ہے جس سے یہ تاثر بنایا جا رہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے اور ان کی حیثیت کو کم کیا جا رہا ہے اور ان کے جو جانسار ہیں ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے اب دار صاحب کے جو تعلقات ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ان کی جڑا ہے اس پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے تو یہ ایک طرح سے عزت افضائی کی گئی ہے میرے خیال میں انتظامی طور پر ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہوگا نہ آئین میں نہ قانون میں لیکن یہ ایک طرح کا تاثر دینے کی کوشش ہے کہ نہیں پارٹی یونائٹیڈ ہے اور پھر جب نواز شریف صاحب پارٹی کے باقاعدہ صدر بن جائیں گے تو پھر اس طرح کے تاثر کو زائل کرنے میں نواز شریف صاحب کی سابزادی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیرحالہ ہے کون کہہ سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جورت ہو سکتی ہے نون لیگ میں کسی کی سائیڈ لائن کرنے کی جو یہ ڈپٹی پرائیم اسٹر کا ادا دیا گیا عویس صاحب آپ کے نزدیک یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ چلو پرائیم اسٹر کو اتنی بڑی سپورٹ مل رہی جو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو اتنی اوجلت میں کہ جب شعباز شریف was out of پاکستان اور ایک دم سے کل یہ فیصلہ سادر کیا گیا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے یہ یہاں نہیں ہوا یہ نواز شریف کی فیملی کے اندر یا یہاں پہ پارلمنٹ کے ان کے حکومتی گروپ کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوا یہ فیصلہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اور وہ دو فیصلے کر چکے ہیں وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گیارہ تاریخ کو جو انہوں نے میٹنگ بلائی ہے جہاں پہ انہوں نے پارٹی کا کچھ بہت سارے فیصلے کرنے ہیں نواز شریف صاحب صدر بنے گا صاحب اس میں ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کو یہ آئندہ کے لیے صدر نہیں بنایا جائے گا اس لیے ان کو ڈیپٹی پرائیمیسٹر بنا دیا گیا ہے جو ان کے خاص آدمی تھے کہ ان کو آپ تسلی رکھیں اور وہ کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کر دیں گا کہ جی میں صدر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں اور یہ شعباز شریف صاحب جو بھی ہوں گے صدر رہیں گے مجھے لگ رہا ہے اب ایسا ہم یہ سمجھ نہیں آیا کہ اتنے کانفیڈنس سے آپ نون لی کے اندر انہیں فیصلہ سازی کو کس طرح جانتے ہیں جو بھی فیصلہ ہے ہی نہیں کہ نواز شریف صدر بھی نہیں ہوں گے اور یہ ان کو ڈھکو سلے کے لیے ڈار صاحب کو دے دیا گیا ان کو آپ نے پارٹی چینج تو نہیں کر لی خدا را خاصتہ نہیں یہ لیکن آپ دیکھ لی جگہ یہ بات ہوگی یار اب ایسا ہم آپ نے تو مجھے یاد کریں جن دنوں نواز شریف صاحب نہیں آئے تھے آپ نے کہا تھا میں شرط لگاتا ہو نواز شریف نہیں آئیں گے واپس وہ میں آپ کے چکر میں آنکھیں دکھاتا ہے نون لیگ والوں کو مجھے موگی کھانی پڑی وہ تو آگئے آپ نے کہا تھا نہیں آپ بڑے کانفیڈنس تھے کہ نہیں آئیں گے میں نے تو میں نے آپ کو یاد ہے کہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایک گروپ جو ہے وہ ریڈی پر راکے میہ نواز شریف کو یہ لے کے گھومیں گے اور یہ پرائیم میسٹر نہیں بنیں گے یہ آپ نے کہا تھا یاد ہے بلکل آپ نے کہا تھا تاریخ بھائی بات یہ ہے کہ مرزا بھائی نے بھی ایک بات کہہ دی ڈیپٹی پرائیم میسٹر کی ایک بات ایم ویس صاحب نے بھی کہہ دی یہ بات صحیح ہے کہ یہ نواز شریف صاحب صدر بننے نہیں جا رہے جو کہ پلان تھا کہ وہ شاید صدارت لے لیں گے اور صدر بننے نہیں جا رہے اتنے حالات نون لیگ کے درمیان خراب ہوئے ہیں آپس میں دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے کہ پارٹی جو اجلاس ابھی بلایا گیا ہے جرنر کانسل کا اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن میں آپ کو صرف ایک نکتہ جو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی کی تنظیم نو کے حوالے سے اور جو ہماری حکومتی اس وقت ٹیم ہے مرکز میں اور پنجاب میں اس میں جو چینجز آ رہی ہیں ان کا واحد مقصد ایک تو پارٹی کو منظم کرنا اور دوسرا اپنی پرفارمیس کو بہتر سے بہتر کرنا یہ دو ہمارے عداف ہیں جس کے لیے یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں ان کا تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے نہیں نواز شریف پارٹی کے صدر بننے جا رہے ہیں اس طرح پارٹی کے اندر وہ نہیں کرتی اور نہ وہ جی نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر بننے جا رہے ہیں یا نہیں بننے جا رہے ہیں نہیں یہ پارٹی کی قیادت میں فیصلہ کرنا ہے اور جو ہمارے جنرل کانسل کے کانسلرز ہوں گے اس وقت یہ پتہ لگے گا ابھی یہ قبل از وقت ہے یہ بات کہنا کہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں نیکسٹ پارٹی کے وہ کون آ رہے ہیں لیکن یقین رکھیں پاکسل مسلمی قنون مزید ایک فال جماعت بننے جا رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کا فوکس وہ صرف پرفارمنس کی اوپر ہے کہ کیسے ہم نے ڈیلیور کرنا اور پرفارم کرنا ہے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے یہ چینجز ہوتی ہیں یہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا یہ جناب فلان کو خوش کرنے کے لیے فلان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یا فلان کو وہ وہ کام کریں گے اور کام کر کے دکھائیں گے اور شہباز صاحب کو مزید مضبوط کریں گے